چیف جسس صاحب نے جو آج observation دی ہے regarding unnecessary adjournments یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ سپریم کورٹ level کے اندر آ کے جو adjournments ہیں اگر بڑی کوئی special reasons ہو تو ہونی چاہیے نہیں تو اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا times آیا ہوتا ہے اس کے بعد clients بڑی بڑی دور سے آتے ہیں ان کا اس کے اندر costs اس کے اندر آتی ہے time اس کے اندر آتا ہے اور پھر پتہ نہیں کب اس case کی دوبارہ باری لگتی ہے تو اس کو address ہونا چاہیے lawyers کی sites پہ بھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے office کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ adjournments پہلے آ جاتی ہیں تو parties کو inform کر کے اس case کو fix ہی نے کیا جائے دوسرا اس کے اندر important یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کو یہ چاہیے کہ جو cause list ہے اس کو ایک ماہ پہلے جو ہے اس کو circulate کر دیا جائے تاکہ تمام lawyers کو اس کا پتہ چل جائے کہ فلان date کو ہمارا case fix ہوگا سائلین کو پتہ چل جائے اس کے advantage یہ ہوگا کہ minimum adjournments اس کے اندر آئیں گی اور دوسرا اس کے اندر یہ ہوگا کہ maximum جو ہے وہ آپ کی quality proceeding اس کے اندر آئے گی جب lawyers prepare کر کے آئیں گے اور اس کے اندر یہ ہے کہ judges پڑھ کے اس کے اندر آئیں گے تو ایک اچھا case ہونا جائے گا اور ایک اچھا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر آئے گا چونکہ سپریم کورٹ پاکستان کی ultimate appellate jurisdiction رکھتی ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ reported judgment کے طور پر پورے پاکستان کے اندر binding effect رکھتا ہے تو اس کے اندر qualitative proceeding کا اور qualitative judgment ہونے کا بڑا ضروری ہے اس کے ساتھ ایک اور بڑا important ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کو جتنے بھی urgent cases ہیں ان کو earliest جو ہے within 14 days جو ہے وہ لگانا چاہیے تاکہ اگر کسی کی suspension سیکھ کر رہا ہے کسی order کے خلاف جو high court کی ہے اس کو سنا جائے کس کوئی بندہ جو ہے وہ immediate آیا ہوئے کسی stay لینے کے لیے اور تیسرا important اس چیز کے اندر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر cases جو ہیں جو لوگوں نے file کی ہوئے ہیں انہیں die nature کے اندر نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہر شخص کو یہ پتا ہو کہ اگر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو approach کروں گا تو میرا minimum time کے اندر case جو ہے وہ fix ہوگا دوسرا سپریم کورٹ کو یہ چاہیے کہ جو leave to appeal والی stage ہے اس کو اور streamline کرے اور اگر کسی case کے اندر leave to appeal allow کر دی جاتی ہے تو immediately جو ہے اس کا appeal stage کے اوپر اس کو سنا جائے اس کا فیصلہ کیا جائے تاکہ جو leave to appeal اور appeal stage کے اندر ایک سالہ سال کا time لگتا ہے اس کو ختم کیا جائے چونکہ جب آپ نے leave to appeal پہ stage پہ file کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ اس case کے اندر جو ہے وہ legal issues ہیں جن کو address کیا جانا چاہیے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ urgent hearing یا اس کو regular process کے اندر جلدی لے کے آنا چاہیے تاکہ یہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ نیچے والی جو چیزیں ہیں سالہ سال سے پڑی ہو کے سپریم کورٹ کے اندر آتی ہیں ان کو جلزل جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اس کا فیصلہ کیا جا سکے